السلام علیکم علیکم ہے یہ بھلا اس کو لیدہ کر دو یہ ایک میں نے بیکر کے اندر examiner دے دیتا ہے کہ آپ نے کرنا ہے یہ by using solvent extraction اس mixture کے components کو لیدہ کرنا ہے یہ دو طرح کے میرے پاس اس کے اندر components ہوں گے تو یہ ان دونوں components کو لیدہ لیدہ کر دو یہ examiner آپ کو کہہ دیتا ہے یہ میرے پاس دو طرح ایک ہے میں suppose کار لیتا ہوں یہ دو طرح کے components اس کے اندر ایک ہے circle والا اور ایک ہے triangle circle والے کو میں اے کا نام دے دیتا ہوں triangle کو بی کا نام دے دیتا ہوں اس کے لیے solid section کے لیے کرنا کیا پڑے گا سر سے پہلی بات کہ جو آپ کے components ہونے چاہیے اس کے اندر polarity کا different ہونا چاہیے تھوڑی بہت polarity different ہونے چاہیے ایک polar ہو دوسرا non polar ہو اس طرح کو system ہونا چاہیے اگر دونوں کی polarity سیم ہوتی ہے پھر آپ ان کو solvent section سے الیدہ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے صحیح ہے تو اب آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے یہ چیز چک کیجئے گا آپ نے ایک separating funnel لینے ہوتی ہے separating funnel ہمارے پاس کچھ اس طرح کی ہوگی اس طرح سے دیکھتے جائیے گا اس طرح کے ششے کی بنی ہوئی separating funnel جس طرح وہ فلموں کے اندر بھیم بھیم نہیں ہوتی سامپوں کو پکڑنے کے لیے وہ تقریبن تقریبن اسی طرح کی ہوتی ہے separating funnel اس طرح کی ہوگی نیچے تھوڑی سے لمبی ہوتی ہے اوپر سے چھوٹی ہوتی ہے یہاں پہ ایک stopper لگا ہوتا ہے اور یہ بنی ہوتی ہے گلاس کی یاد رکھئے گا یہاں پہ ایک stopper لگا ہوگا اس کو آپ turn کر سکتے ہیں سیم اسی طرح ایک stopper آپ کا یہاں پہ لگا ہوتا ہے turn آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں اس move کروا سکتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف یعنی اپنی مرضے سے اس کو بند کر سکتے ہیں اور اس کو open کر سکتے ہیں بس اتنی بات یاد رکھئے گا اب آپ نے کرنا کیا ہے اس procedure میں کام کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یاد رکھیں یہ separating funnel ہے میں ساتھ ساتھ لیبل بھی کر رہا ہوں تو separating funnel یہ ہمارے پاس کیا ہے stopper stopper کا مطلب ہے روکنے والا یہ کیا کرے گا اوپر سے solvent کو نیچے نہیں آنے دے گا اب اس کے بعد کرنا کیا ہوتا ہے آپ نے یہاں سے solvent کو ایڈ کرنا ہے پہلا solvent آپ نے ایڈ کرنا ہے ایکو سالویٹ ایکو سالویٹ میں نے ایڈ کر لیا یہاں میں سپوز کہ وہ یہاں تک آ گیا یہاں تک سپوز کر لیتے ہیں اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ اس کے اندر نون ایکو سالویٹ مسل آرگینک سالویٹ کر دیں یہ ہمارے پاس کیا ہے ایکو سالویٹ ایکو سالویٹ ایکو سالویٹ ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر ہم نے ڈال دیا ہے نون ایکو سالویٹ یہاں پہ نون ایکو سالویٹ ڈال دیا ہے اب نون ایکو سالویٹ کو ہم اورگینک سالویٹ بھی کہتے ہیں یہ بھی یاد رکھے رہا یہ کہہ ہمارے پاس نون ایکو سالویٹ لے جیے یہ ڈال دیا ہے دو سالویٹ استعمال کر لیا ہے اب ان دو سالویٹ کے اندر پہلی بات یاد رکھنی ہے دونوں کے دونوں آپس میں حل لاؤ یہ سب سے ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے اگر دونوں ہل ہوگے تو پھر آپ کے سالویٹ ایک سیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا سب سے ایمپورٹنٹ بات اس کے بعد باقی کام دیکھتے ہیں میں نے دو چیزیں لے لیا اور یاد رکھیں جو ایکو سالویٹ ہوتے یہ پولر ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں پولر ان نیچر ہوتے ہیں میں یہاں کیا ہوتے ہیں تو یہ پولر ان نیچر نیچر یہ فطر تمہیں پولر ہوتے ہیں جبکہ نون ایکو سالویٹ آل سالویٹ کیا ہوت Takz یہ کیا ہوتے ہیں اور یہ کیا ہوں گا کیا ہوتے نہیں ہوتے چ نیچے وارٹر کا استعمال کر لیتے ہیں اس کو ایتھرک سیکشن کا نام دیتے ہیں یہاں پہ ہم وارٹر کا استعمال کر لیں گے یہ اگزیمپل دے رہا ہوں آگے جا کے مزید اس کی ٹائپس پڑھیں گے تب دیکھ لیں گے اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں لہی پہلا ہم نے کام سوڑ جلی ہے کہ ہم نے سپریٹنگ فنل لینی ہے سپریٹنگ فنل کے اندر ایک سوالونٹ ایکوز ہوگا 1�� ایک کو مہرے پاس 9 ایکوز ہوگا 9 ایکوز ہمیشہ اوپر رہتا ہے ایکوز ہمیشہ نیچے دے گا کیونکہ ایکوز کی دینسی زیادہ ہوتی ہے تیل کی دینسی ہے جے موسو میں کام ہوتی ہے یہ اوپر رہ گا یہ ہمارے پاس دو لیر بڑھیں گے اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا تو جس کمپننٹ کو سپریٹ کرنا ہوتا ہے اس کمپننٹ کو آپ نے ایڈ کرا دینا ہے اس کمپننٹ کو آپ نے ایڈ کرنا ہے مومن یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک solvent add کر کے دوسرے کمپننٹ کو لائے ایڈ کر دیتے ہیں سب سے پہلے جب آپ یہ والی solvent add نہیں کریں گے اگر ایک component add کر کے یہ والی چیزیں add کر دیتے ہیں تو یہاں کچھ یہ والا کام ہوگا یہ آپ کی سارے کے سارے کمپننٹس یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے پہلے پہلے لمحے کے اندر یہی کام ہوگا آپ کو سارے کے سارے کمپننٹس یہاں پہ ملے گی اے اور بی والے یہاں کام مل گئے لیکن جیسا ہی آپ اپر واہد solvent add کرتے ہیں ان میں سے ایک کمپننٹ کے solubility non-aqueous layer کے اندر زیادہ ہوتی ہے جب وہ انس کے solubility non-aqueous layer کے اندر زیادہ ہوگا وہ نیچے سے اوپر کی طرف موو کرنا شروع کر دے گا یہاں سے کچھ کمپننٹس نیچے سے اوپر کی طرف موو کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ بات یاد رکھی گا جب نیچے سے اوپر کی میں کہتا ہوں کہ یہ گول والے اوپر چلے گے اور ایک ٹینگل والے نیچے رہے گے گول والوں کو میں نے ریپریزینٹ کیا ہے اے سے میں کہتا ہوں کہ اوپر چلے جاتے ہیں اور بی والے نیچے رہے جاتے ہیں اب ایسا ہرگز نہیں ہوتا دیکھیں دونوں کے دونوں جو solvent ہوتا ہے وہ اوپر والے کے اندر بھی solubile ہوتے ہیں نیچے والے کے اندر بھی solubile ہوتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ حصاف اوپر والے کے اندر زیادہ solubile ہوتا ہے نیچے والے کے اندر کم solubile ہوتا ہے اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں ایتھر ایکسٹیکشن کے ہم نے ایک solvent کو ایک سلیوٹ کو مکشر میں سے نکال لیا ہے ایک سلیوٹ کو مکشر میں سے نکال لیا میں سولونٹ ایکسٹیکشن کی ڈیفینیشن کرنے لگا ہوں سہیے دہ پروسیجر سب سے پہلے سولونٹ ایکسٹیکشن کی ڈیفینیشن اس کی تاریف کی سرگل اگر وہ چیز سمجھ آگے اس کی مطابق ہم ڈیفینیشن کریں گے دہ پروسیس طریقہ کار دہ پروسیس ایویج جس میں کیا ہوتا ہے آ سلیوٹ آ سلیوٹ دیسٹریبیوٹ ایٹسیلف دیسٹریبیوٹ ایٹسیلف بیٹوین ٹو سولونٹ ایک سلیوٹ اپنے آپ کو دو سولونٹ کے اندر تکسیم کر لیتا ہے یہ چک کر رہے یہ جو سلیوٹ ہم نے استعمال کی دو سولونٹ کے اندر کچھ حصہ نیچے رہ گیا کچھ حصہ اس کا اوپر چلا گیا ہے اس کو کہتے ہیں دیسٹریبیوٹ دو سولونٹ کے اندر دیسٹریبیوٹ کر لیا ہے ہیں بیٹوین ٹو سولونٹ آنڈ these two solvents these two solvents دو solvents ہوتے ہیں are not are immiscible یا are not soluble کہہ سکتے ہیں یہ دوسرے کے اندر حل نہیں ہونے چاہیے یہ دو solvents ایک آپ نے نیچے use cake اوپر use cake دونوں کے دونوں ایک دوسرے کے اندر حل نہیں ہونے چاہیے these two solvents are immiscible to each other immiscible نہیں کہنا چاہتے ہیں یہ کہہ دیں are not soluble are not soluble یہ soluble نہیں ہونے چاہیے to each other to each other ایک دوسرے کے اندر حل نہیں ہونے چاہیے and this method and this method is called method is called solvent exception کہ آپ کا solvents دو solvents کے اندر distribute کر جاتا ہے صحیح ہے اور یہ دونوں کے دونوں solvent ایک دوسرے کے اندر حل نہیں ہونے چاہیے اس طریقے کار کو ہم solvent exception کا نام دے دیتے ہیں اب یہاں پہ جو conditions لازمی کنڈیشن ہونے چاہیے چاہیے سب سے پہلی بات conditions آپ نے temperature constant رکھنا ہے پورے procedure دوسرے کے درمیان میں یہاں پہ کہ یہ follow کار رہا ہوتا ہے distribution لاغ ہو distribution لاغ temperature dependent ہوتا ہے pressure dependent ہوتا ہے یہ ساری کے سارے چیزے یہاں پہ constant ہونے چاہیے ہیں پورے procedure کے درمیان میں temperature pressure are kept constant are kept constant ان کو constant رکھنا چاہیے ہیں during this process during this process this process رکھنا چاہیے ہیں رکھنا چاہیے ہیں اس کے بعد next چیز آجاتی ہے وہ بھی کافی زیدہ important ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے دو solvents اسمال کی ہیں دونے کو دونے ایک دوسرے کے اندر immiscible ہونے چاہیے ہیں the solvents the solvents کون solvents میں یہاں بتا دیتا ہوں ایکوز solvents and non ایکوز solvents ایکوز solvents and non ایکوز solvents and non ایکوز solvents non ایکوز solvents کھا ہونے چاہیے ہیں are immiscible to each other are immiscible to each other یہ ایک دوسرے کے اندر نہ حل پذیر ہونے چاہیے each other یہ بات یاد رکھنی ہے اس کے بعد next point وہ یہ ہے کہ آپ جو mixture الیدہ کرنا چاہتے ہیں ان کے اندر تھوڑا سا polarity کا difference ہونے چاہیے the mixture should have the solute the solute should have should have small polarity difference small polarity 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 difference بہت کم polarity difference ہونا چاہیے آپ کے solute پاری ڈھوڑا چیز بھی اپنے اچھے دریقے سے زہن میں لکھ نہیں ہے اب اس چیز پر بنیاد ہے distribution law صحیح ہے distribution law پر solvents section کی technique base کر رہی ہوتی ہے اب next چیز ہم نے لکھ ہے اس کی base کی چیز پر ہے base distribution law solvents section is based on distribution law solvent extraction solvents extraction is based on distribution distribution law distribution law پر base کر رہا ہے distribution law کی دیکھیں گے انشاءاللہ دیکھیں گے اس کا اندر distribution law discuss کریں گے distribution law کن کن factor پر depend کرتا ہے وہ factor دیکھیں گے یہ چیز ہم انشاءاللہ next lecture دیکھیں گے اب distribution law پر base کار رہا اس کا بعد ہم دیکھ لیتے جس ki examples examples میں صرف ایک example دوں گا وہ ہے ایتھر extraction ایسی extraction جس solvent آپ اسمال کر رہے اس میں ایک solvent آپ اثر اثر extraction کہتے ہیں پہلی example میں یہاں پر دیتے اثر extraction اثر extraction یہ ہمارے پاس اس کی example آ جائے اثر extraction is example of solvent extraction is an example یہ مسال ہے کس چیز کی of solvent extraction extraction یہ solvent extraction کی مسال آگئی ہے لہے یہ تھا کہ ہمارے پاس solvent extraction کا تھوڑ سب بنیاد بنیاد جسا بھی تعرف اس کو سمجھ لیں کہ ہم نے definition کی ہے definition کو سمجھ آیا definition سمجھ بعد ہم نے condition لکھیں کون condition solvent extraction پہلے ایک بکر کو بھر لینا بعد دوسرے بکر کو بھر لینا نیچے رکھ کے دونوں آپ کے پاس جو لیئرز ہوتی ہیں جیسے آپ دوسرے ڈالیں گے اس کو پہلے shake کرتے ہیں shake کرنے کے بعد آپ نے رکھ دینا رکھنے کے بعد ایک لیئر کو ایک لیئر کی یہاں پہ آپ کے پاس موجود ہوں لیکن کچھ آپ کے گول والے یہ چلے جائیں گے یہ دونوں کی دونوں لیدہ کرتے ہیں آپ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ایک دفعہ ایک کمپونیٹ لیدہ نہیں ہوتا ہے آپ کو دو یا تین یا چار ایک چار بات بھی رکھ پروسیجر کی سمجھ آجائے گی تب تک اللہ حافظ اگر سکرین شوٹ لینا چاہتے ہیں تو سکرین شوٹ لے لیں